دینی معلومات یاد رکھیں دو شکل ہے گسل کرنے کی اگر کسی عام جگہ پہ سڑک کے کنارے نارا آئے اور عوام جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سطر کھول کر نارا آئے مثال کے طور پر صرف چڑڈی پہن کر نارا آئے اب مرد کے لئے ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپائے اب وہ سطر کھول کر نارا آئے گسل کر رہے ہیں تو عام حالت میں لوگوں کے سامنے سطر کھولنا ہی اس کے لئے حرام ہے حرام تو اسی لئے میں نے دیکھا ہے گاؤلی علاقے پہ جو دیہاتی علاقہ ہے آپ اگر وہاں جائیں گے کبھی پرگرام وہاں ہوتا ہے میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ راستے کنارے جو ہے مسلمان ہیں اور بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ جو مطلب جاننے والے ہیں وہ بھی اب جو ہے راستے کنارے نارا آئے ہیں چڑڈی پہن کر نارا آئے ہیں اور سطر کھول چڑڈی پہنے ہوئے ہیں سطر کھولا سطر سے مرادی ہے مرد کے لئے جو ہے ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپانا ضروری ہے نہیں کھول سکتا عوام کے سامنے گھٹنا کھولنا بھی ناجائز ہے شریعت میں یعنی گھٹنا تک چھپانا اس کے لئے ضروری ہے گھٹنے تک چھپانا اس کے لئے ضروری ہے مرد کے لئے عورت کے لئے سارا جسم سوائے جو ہے ہتیلی وغیرہ کوئی پھر الگ مسئلہ ہے بہرحال جتنا سطر ہے جتنا سطر ہے ان آزا کا چھپانا ضروری ہے چاہے مرد ہو یا عورت اگر ایسی عام حالت پہ لوگوں کے سامنے نہا رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس طرح سطر کھول کر نہانا ہی اس کے لئے حرام ہے حرام اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ ایسی جگہ پہ نہا رہا ہے کہ جہاں پر کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا مثال کے طور پر گسل کھانے میں نہا رہا ہے یا ایسی جگہ پہ کہ جہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں کہ اسے دیکھ پائے گسل کھانے میں نہا رہے دروازہ بند کر کے نہا رہے یا گسل کھانے میں نہا رہے وہاں اس گسل کھانے کوئی جاتا ہی نہیں ہے یعنی جس جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی اس کے سطر کو دیکھنے والا نے ہو نے دیکھ پائے چھپ کر نہاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے جائز ہے وہ مکمل کپڑا اتار کر بھی نہا سکتا ہے مکمل کپڑا اتار کر بنہ برہنہ ہو کر نہا سکتا ہے جائز ہے ایک صورت ناجائز ایک صورت جائز پہلی صورت جو میں نے بیان کی ہے وہ ناجائز ہے اور یہ دوسری صورت یہ جائز ہے کہ اگر کسی کے سامنے نہا رہا ہے تو پھر ناجائز ہے کپڑا کھول کر نانا سطر کھول کر نانا ناجائز اور اگر کہیں الگ سے نہا رہا ہے جہاں پر کوئی سطر دیکھنے والا نے ہو کسی گسل کھانے میں نہا رہا ہے یہاں تک کہ یاد رکھیں ایک یہاں بھی بتا دینا چاہتا ہوں اگر گسل کھانے کی چھت کھلی ہوئی ہے تو کوئی دوسرا آدمی چھت کو اوپر سے دیکھ بھی نہیں پائے گا تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے کپڑا اتار کر بنہا سکتا ہے جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے جب دوسرے آدمی کے سطر دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو تو آپ کپڑا اتار کر بنہا سکتے ہیں لیکن یہ جہاں تک جواز کی بات ہے جائز ہونے کی بات ہے اور مناسب کیا ہے بہتر کیا ہے اچھا کیا ہے افضل اولا کیا ہے وہ سمجھیں بہتر یہ ہے کہ جیسے کہ مشکان صریف میں ایک حدیث موجود ہے آپ کھول کر دیکھ لیجئے گا مشکان صریف سفر نمبر 49 49 پر موجود ہے اور اس کی تشریح مرکات المفاتح میں جلد مردو سفر نمبر 138 پر اور اسی طرح مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ دار العلوم رقم الفتاوہ 1737 کھول کر دیکھئے وہاں پر یہ مسئلہ مل جائے گا مسئلہ یہ ہے مناسب اور بہتر یہ ہے یہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پردہ اگر کسی سے کرنا ہے تو اللہ سے پردہ کرو اللہ کا زیادہ حق ہے تو اسی لیے مناسب بہتر یہ ہے جب آدمی گسل کرے تو کم از کم سطر چھپا کر گسل کرے پردے کے ساتھ گسل کرے مکمل کپڑا نہیں اتارے مکمل کپڑا نہیں اتارے یہ اچھا ہے بہتر ہے اسے اپنانا چاہیے جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے میں نے پیس کر دیا ہے ناجائز ہونے کی بات ہے میں نے بتا دیا ہے آپ کو لیکن جو بہتر ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو مناسب ہے بہتر یہ ہے کہ کپڑا پہن کر گسل کرے مکمل کپڑا نہیں جتنا سطر ہے جتنا چھپانا ضروری ہے اتنا چھپا کر گسل کرے یہ مناسب ہے بہتر ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں